حساس ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بے حس نہیں ہے کوئی ہوتا ہاتھ اٹھا دے کہ میں بڑا بے حس آدمی ہوں ہم سب بڑے حساس ہیں اور زندگی کے تمام دائروں میں حساس ہیں پیر میں کٹا چک جاتا ہے پورا جسم جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے نہیں اٹھوں گا نہیں چلوں گا جب تک کٹا نہیں نکالوں کٹا کتنے حصے پر لگتا ہے جسم کے ایک بٹا ایک لاکھ حصے میں یا ایک کروڑے سے میں کٹا رکھتا ہے لیکن پورا جسم ساتھ دیتا ہے جسم و جان کی دنیا میں ہم بڑے حساس ہیں جذبات خیالات احساسات کی دنیا میں بڑے حساس ہیں میری مرضی کے خلاف آپ نے کوئی بات کی مجھے بہت بری لگی کبھی بات نہیں کروں گا ان سے میں ملوں گا نہیں ان سے تمہارے تعلقات ہیں چالیس سال کے تیس سال کے بیس سال نہیں جی انہوں نے بھری بزم کے اندر ایسی بات کی کتنے حساس ہیں جسم و جان کی دنیا میں حساس ہیں جذبات اور خیالات کی دنیا میں حساس ہیں صرف اللہ کی بندگی کے معاملے میں حساس نہیں صرف تقیوہ کے حوالے سے تمہشتے ہیں کہ یہ کوئی باہر کا موضوع ہے کوئی اکیڈمیک ایشو ہے اس پر گفتگو کرنی چاہیے اور یہ جو آگے کی بات ہے تقیو اللہ کے بعد حق کا دقات ہے یہ بھی آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ زندگی میں بلکہ ہر روز کے معاملات میں ہم جو کام کرتے ہیں اپنی دانس میں اس کو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں دسترخان پر دن میں تین دفعہ چار دفعہ بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ خوبہ ادا کرتے ہیں کانے پینے کا اور پیٹ کا یعنی دو چار نوالے زیادہ ہی کھا کر اٹھتے ہیں دو چار نوالے کم کھا کر اٹھنے والوں کی تعداد تو مجھے نہیں پتا کچھ ہے یا نہیں شگر والے نہ کھاتے ہیں تو بات دوسری یہ جو میرے جیسے لوگ چشمہ لگاتے ہیں بہت سارے نظر بھی آ رہے ہیں یہ کوئی نیا فیشن ہی جاد ہوا ہے تو یہ آنکھوں نے دیکھنا کم کر دیا ہوتا ہے یا آنکھیں زیادہ دیکھنے لگتی ہیں دو کے تین دیکھتی ہیں یا تین کا ایک دیکھتی ہیں تو چشمے کی ضرورت پڑ جاتی ہیں آنکھوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں سماعت کے بھی آلیں آگئے ہیں کہ اگر سماعت کے اندر کمزوری ہے تو ان آلوں کے ذریعے سے آپ اپٹیڈیٹ ہو جائیں اور سب کے ساتھ مل کر چلیں ایک بچارہ تقوی ہے تھا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے میں ہم کہتے ہیں ہم نواب تو پڑھتے ہیں اور لوگ تو یہ بھی نہیں کرتے آپ ہمیشہ مجی سے بات کرتے رہتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے وہ کیوں نہیں کرتے یہ انفرادی دائرے کے اندر جو چیزیں ہیں یہ جمعیت کی برکتیں ہیں کہ ہم دوسرے کو اب بھی یاد دہانی کے لیے یہاں پر جماعہ اکھٹے ہیں تذکیر کے لیے تو انفرادیت کی بھی بات ہے اور اجتماعیت کی بھی بات ہے یہ جو کشمکش کا معاملہ ہے کشمکش کو مور لیے بغیر نہ قدم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ منزل کا شعور پیدا ہو سکتا ہے نہ اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے آخری صورت میں بہت پیاری یاد کیا تشریف کریں اے ایمان والو اگر واقعی تم محمد اللہ رسول کو مانتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہو کہ مرنے کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے وہاں جنت بھی ہے اور دوزق بھی ہے اور رسول علیہ السلام سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو چیزوں کی ککر کرو اپنے اندر سے یہ خرابیاں دور کرنی ہیں اپنی اصلاح کرنی ہیں اپنی تربیہ چاہتے ہو اے کتہ خلا اللہ سے تر جاؤ اور دوسرا صادق لوگوں کے ساتھ راک حتی جو نیک ان کے ساتھ اٹھا بٹھا کرو یہ دو شائع ہیں جو بچائیں گی تمہیں تمہاری حفاظ کے لئے یہ دونوں لازمی ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو کام ہو جائے خراب اور کمال یہ ہے کہ ایک اندر کی چیز ہے داخل میں حفاظ کا سما کہ اندر سے انسان کو شیطانی حملوں سے بچائیں وہ تو اللہ کا خوف قرآن مجید کی بلالت کا کون ہے حتہ کرسکتا اسی لئے تو کہا گیا کہ جنات بھی اور انسان مل کر بھی اس جیسی ہے ایک اعتنید آسکتا ایمان والو اندر کو باطن میں تو خوف خدا پیدا کرو ہر لمحہ یہ اٹھین اور ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو اصحاب دینا یہ اپنے اندر پیدا کرو اور کئی نیک لوگوں نے اتقال اللہ کا ترزمہ کیا کہ اللہ کو اقیابنا اللہ سے ڈرو نہیں اللہ کو اپنے لئے پناہ مرارو جب گناہ کا خیال آئے یا بڑے کام کا ارادہ پیدا ہو بارن ڈال کے تر پر اللہ کو سامنے کرو کیا کرنے لگا اللہ سامنے کرا ہو جائے اللہ کا خیال آجار تم بد جاؤ اللہ کو بطورے ڈھال استعمال کرو کہ برائیوں کے مقابلے میں اللہ کا خیال اللہ پاک فرماتا جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اگر کبھی شیطان انہیں چھو جاتا انسان ہے کوئی خیال غرط پیدا ہوتا دن میں اسی وقت تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتے ہیں کیا کرنے لگے اللہ تو دیکھ رہا اور اللہ کا خیال اللہ کا خوف راس الحکمت و خافت اللہ اللہ کے رسول اللہ السلام فرماتا ساری حکمت ساری دانائی کی جڑ کیا ہے اللہ کا خوف انسان کے جائے جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ محاسبہ ہونا ہے ایک ایک بات کا جواب اللہ کی حضارت میں دینا ہے اور محاسب وہا جس کے بارے میں شیخ جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے شیخ عبدالقادر کہ یاد رکھ اس بازار میں کھوٹا سکھا نہیں چلے گا وہ سراب باریک بین ہے اس کو فریم نہیں جائے سکتا کہ جالی سکھا چل گیا اس سے جائے کون پرخنے والا وہ تو نیکیوں کی ٹریک ہو جائے کس نیئے سے کی ہیں اس لیے بجھا وہاں فریم نہیں چلے گا فرمائے تک اللہ اللہ سے ڈر جا اور اللہ کا ڈر جو ہے اس میں جو تحصیل و قوت ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اللہ کا خوف اللہ کہتا ہے ایک تو باتن میں اسلاح پیدا کرونا اگر شیطانی حملوں سے بچنا ہے جنت چاہتے ہو موت کے بعد اس کے لیے کوئی محمولی کوشش جرکار ہے یہاں شیطانی رشکر انگیمت ہے اور وہ صرف وہ جنات کی شکل میں نہیں انسانوں کی شکل میں اب صاحب کے سامنے میڈیا ہے یہ جو ذرائع ہیں اور یہ سکولر کارل ساتھ شیطانی حملے بنے بڑے بڑے دانشور آ رہے ہیں اور امار آ رہے ہیں قرآن کی تفصیلیں بیان کر رہا اور قرآن کے نام پر بیبد کی قرآن کے نام پر شراب کا جواز قرآن کے نام پر سورت کی حلت ہر وہ برائی قرآن کے نام پر کر رہا ہے لوگ متصروں سے کہتے ہیں اس لیے رومی رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے خبردار اے بسا عبلیس آدم روح ہے سن لے بہت مرتبہ شکل آدمی ہوتی ہوتا عبلیس ہے شیطان ہوتا وہ بڑا فرسی ہے بڑا دانشور میرے فتنے یم بیم دریاء و دریاء سو بجو اس ایک بات کہتا ہے کہتا ہے کہ الیاس اور خضر مجھ سے کام پر ہیں بڑے بڑے مجھ سے ڈر رہے ہیں ان کی پیشنی اس کے سامنے جاتی بڑا نام راض بڑا لکھا اس لیے وہ دھوکہ کی جاتا ہے بہت دست ہر ایک کو عالم نہ سمجھو نہ دانشور سمجھو یہ شیطان ہے گمراک ہے تو اللہ کا خواہ سب سے پہلے تو اپنے اندر ایک سامان پیدا کرو کہ ہر وقت یہ دیان میں رکھو اللہ دیان اللہ کو ایسا آپ نے ہر نیک لوگوں نے بڑی اچھی تفسیر کی کہ تقوی کے کئی لوگوں نے محفو بیان کے بات ترے کے ہوتی ہے انداز مختلف ہوتے ہیں تو ایک اللہ کے بندے کہتے ہیں تقوی کیا ہے یہ جو بار بار اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو متقی بنو خلاصہ یہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے رکا ہے وہاں اللہ تعالیٰ تجھے نہ دے جن جن چیزوں سے اللہ نے رکا ہے وہاں نہ تُو نظر آئے اور جہاں تجھے حکم دیا ہے وہاں تجھے گمنا پانے بس اتنا ہی جن چیزوں کا حکم ہے تجھے وہاں ہونا چاہی وہ کر رہا اور جن چیزوں سے رکا ہے بچ رہا تو فرمایا کہ پہلی بات تو ایل ایمان یہ ہے کہ اپنیاں خامیاں دور کرنی ہیں اور اپنے اندر سے یہ برائیاں جو ہیں ان کا اضالہ تم چاہتے ہو اور اچھے بننا چاہتے ہو کہ جنت ملے تو اس کا تریخہ یہ ہے کہ ایک خوف خدا پیزا کرو اندر اور باہر کیا کرو وَقُونُمَ اُمَ السَّادِقِ یہ ہے وَقُونُمَ اُمَ السَّادِقِ ان کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہ ایسی صحبت اختیار کرو ایسے ساتھی جنڑو ایسے رفیق طلاش کرو جن کے ساتھ اتنے بہنے سے اگر تم کمزور بھی ہوگے تو تمہیں سہارا ملے گا کافلہ چر رہا کوئی مساور تھک بھی گیا دوسرا اس کا ہاتھ پکڑے گا اس کو جرہ جلائے گا گیا تھوڑی منزلہ چارہ کرو لے جائیں گے ورنہ بڑے بڑے جائیں حمد ہار کر بہر جائیں تو قُون اُمَ السَّادِقِ یہ صحبت جو ہیں اچھے ساتھی تلاش کرو باہر میں اس کے انتظام کرو اندر خوف خدا پیزا کرو باہر اچھے ساتھی پھولو ان کے ساتھ رابطہ کرو ان کے ساتھ مل جاؤ ان سے خطو کتابت کرتے رہو ملاقاتیں کرو اپنی کمزوریاں ان کو بتاؤ ان سے رہنمائی لو انشاءاللہ راستہ جو انہ آسانی سے تیہ ہو جائے یہ جنت کی طرف جو جا رہا راستہ اللہ پاک نے اس کے لئے فرمایا دو سامان ضروری ہیں زادے را ایک اللہ کا خوف دوسرے اچھے ساتھ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں جو کہ فرمایا کہ ساتھی دونتے وقت بہت خیال دیا اب بہت سی بروہیوں جو ہیں نا بچوں بچیوں اسی لئے ہیں کہ بروہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ چی رہتے ہیں ماں باپ نہیں بیٹھ سوچے کہ یہ کہ ان کے ساتھ میری بچی چلتی گھرچی لڑکیوں کے ساتھ کیسے ہیں بگی جاتی اور انجام بہت بڑا ہوتا ہے کیا بیان کریں اخبارات پر لوگ چیخت ہیں کہ یہ کیا ہوگا مجھے تو توقع نہیں وہ کوئی نہیں میری بچی ایسی ہو جاتی نہیں خیال کیا گئی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ار المرو علا دین خلیل آدمی جو ہوتا وہ اپنے دوست کے دین پر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ بیٹھتا ہے تم سمجھے یہ معمولی بات ہے کسی دن وہی ہو جاؤ گے جس کے ساتھ بیٹھتے پھر لے میں یخاللوں اس لیے خوب دیان کیا کرو کہ تم کس سے دوسری کر رہے ہو کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یا وہ آبِ تہور پلا رہے ہیں یا زہر پلا رہے ہیں تمہیں یہ معمولی معاملہ نہیں اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ اللہ علیہ السلام نے پیاری تمثیر کے ذریعہ بیان فرمایا کہ جو آدمی نیک لوگ کے ساتھ بیٹھتا ہو ایسے ہی ہے جیسے اتار کے پاس بیٹھے ہو جو اتر بیچ رہا ہے اس کے پاس بیٹھے اگر وہ خرید دے گا نہ بھی تو خوشبو تو آئے گا اور دوسرا جو ہے اس کی انسال کہ وہ ایسا جیسے بٹی والے کے پاس بیٹھ جائے کہ جلے گا نہیں اگر آگ نہ بھی کپڑوں کو لگے گی جوہاں تو آئے گا گرمی اور جوہاں حرارت تو محسوس کرے گا اس لیے اچھا ساتھ تھی اور برا ساتھ تھی اس کے لیے دین نے بہت تعقید فرمائی اور اسی لیے یہ تنظیمیں قائم ہوتی ہیں دور جو گزر گیا وہ ہمارا جو بہترین زمانہ تھا جب ان جماعتوں کی ضرورت نہیں تھی تحریکوں کی نہیں تھی خلیفات المسلمین ہی ساری امت کا پیشوا تھا وہ ہی ان کا سیاسی رہنما تھا جب برکنسی سے وہ نظام نہ رہا حکومت الگ ہو گئی دین الگ ہو گیا اس وقت سے پھر دیندار لوگ اس فکر میں پڑ گیا کہ اگر ہم نے بھی یہ دھیان نہ کیا تو آہستہ آہستہ یہ بھیر جو ہے یہ گم ہو جائے جیسے دوسری عمد سے گمراہ ہو گئی ہیں ساری خرابی آجیں گا آئی نہیں ہیں مگر کافی حد تک جو لوگ کوشش کرتے رہے اس کے اثرات بھی باقی ہیں کہ انہوں نے جس جس دائرہ میں اس بارے میں کوشش کی کہ جتنوں کو بچا سکتے ہیں بچائیں اور سیدہ اللہ موزیر حمدلہ نے جب دار الاسلام بنایا اس وقت لکھا تھا خاکا تو اس نے کہا یہ خانک گائیں جو بنی تھی نصوفیوں کی پہلے نہیں تھا یہ کام کہ صرف یہاں پیری مریضی کرنی یہ بھی ایک قسم کی ہسپتال تھے کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ ہرک ہو گئے حکمران عیاشیوں میں پڑ گئے عوام کے ان کے پیچھے لگ کر خراب ہوتے جا رہے ہیں تو جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہو سکتے ہیں ہم پر ان کو لے کر کسی علیدہ بیٹھیں ان کی تربیت کریں عبادتیں ان کی درست کریں ان کی اخلاقیار تھی فکر کریں تو اس اصل میں تو وہ علاجی تھا بعد میں اس میں بھی خرابی آگئی اسی جرہ یہ تنظیمیں اور تحریکیں جو اس کا آپ دیکھ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں یہ کوئی نہیں ہے کہ سالبازہ میں کٹھے ہوں یا پندرہ دن کے بعد اور درست سن کر چلے جائے بات تو کون امہ صادقین کہ جو لوگ سچے ہیں دین پر چلنے والے ان کے ساتھی بنیں اپنے تانمند ان سے ان کا ساتھ دیں اور اپنی اسراع کی خاطر اور اپنی جنت اور دوزخی کے لیے پورا جہاد کریں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنائے اور ساتھ دے اور اللہ نے الفاظ بھی ایسے چنیں ادھر منافقین سے کہ تذکرہ صورت بڑی ہے توبہ منافقوں کا ذکر اثارہ ادھر صادقین کا کوئی نہیں کہا کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ تم مسلمین کے ساتھ ہو جاؤ یہاں کیا لفظ بیان فرمائے کون امس صادق صادقوں کے ساتھ ہم صادق کیا ہم تو صرف یہ کرتے ہیں جو آدمی بات ستی کریں تو اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے شروع میں کہتا ہے کہ منافقوں سے جزا ستی بات کون کہتا تھا وہ تو سب سے بڑی ستی بات کہتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں جب تیرے پاس منافقات اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم گواہی جتنے ہیں تو اللہ کا رسول ہے اب اس سے جزا کوئی سچ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ستی مانا ہوں نہیں بات ستی کہہ رہے ہیں اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے واقعی اللہ کو پتا ہے کہ رسول ہے تو اس کا مگر اللہ یہ اعلان کرتا کہ یہ منافق جنگے اب بات تو ستی کہہ رہے ہیں اللہ کیا تجھتے جنگے کیوں قول و فعل میں صداد بات ستی کہتے ہیں ہم نے اس کے مطابق اس لیے صادقین جو فرمایا اللہ نے کہ اگر میں زبان سے باتیں کرو گے تو یہ منافقین بھی کرتے ہیں قیامتانی رسول سچا قرآن سچا یہ نہیں پان جب تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا اللہ نے تمہیں سچا مانے قول کو نہیں مانے گا عمل کو مانے گا کہ کرتے کیا ہو مالنہ اسرائی صاحب رنگ پلان ایک نیزہ دیکھنے میں بہت اچھا بنا ہوا اس کی گرہ مگر جب میدان جنگ میں گیا استعمال کی اب کھوٹا نکلا وہ ٹھیک نہیں نکلا نکمہ اس کو صادق القوب نہیں کہنے قاضب القوب اس کی گرہ جو جھوٹی اور اس طرح اگر کوئی شاید دیکھنے میں بہت اچھی نظرات کی ہے مگر حقیقت میں وہ حسین ہی نکلتی چھوٹی ہے جنگ گری کٹا ہی نہیں وہ قاضب ہے تو اصل میں صدق جو کول اور فیل کی مطابق جو بات کہے آدمی وہ ہی کرے اللہ رب العالمین اسی لیے جو منافق تھے ان کے مقابلے میں کھرے مسلمان جو چھے جو جو کچھ کہہ رہے چھے ہوئی ان کا عمل تھا ان کے بارے فرما ہوئے اگر تمہارے اندر یہ خواہش ہیں تم یہ چاہے ہو کہ جنتی بنجا اور دوزر سے بجھو جل میں خوف خدا پیدا کرو باہر میں نیک لوگ کے ساتھ اٹھک بیٹھ کام ہو جائے گا درست اور اگر تم برے لوگ کے ساتھ بیٹھو گے رہا سائے ایمان بھی گم کر دو گے نعبت وہ ہوگی جس طرح رومی رحمت اللہ مسنی فرما چاہے ایک خسن بوری جو دین وہ لگائی چکی پر اس میں دانیں ڈار رہا تھا بوری بریک ہوئی اس نے کہا کیا بات ہے اتما میں کھاپ رہا ہوں میند کر رہا ہوں بوری فرقی نہیں لکھا نیچے سے چھوہ نے کھتر کیا تو جب کھتری بوری ہوگی اس کو کٹنے والے بھی نیچے کیا دین ایمان ہوگا تو ایمان کی حفاظ چلی لازمی ہے کہ ہم فکر مان نہیں ہوگا اتنی بڑی دولت جس سے جنت ملے گی اردوزق سے بچاؤ ہوگا اس کو سنبھال کر لے جائیں اور اس کو سنبھال لیں کہ کوئی چوہ نہ نہ اندر سے نہ نہ باہر سے نہ نفس نہ شیطان نہ دوست نہ رشتہ دار کوئی ہمیں گمران کر سکتے کون ام صادقین سچوں کے ساتھ ہو جائے اگر ایسی کوئی دعوت آ جائے تمہارے سامنے کوئی ایسی تحریک آ جائے کسی کی طرف سے ایران ہو جائے کہ ہم تو بھئی اور کچھ نہیں چھتے کسی سے ہمارا جگرہ نہیں کوئی رقابت نہیں کوئی دکانداری نہیں جو بھی دین کا ہمارا ساتھ دے کون ام صادقین اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر ہو سکے تو بڑے دوست سے دور پا یہ برا ساتھی جو ہے نا ان کے ساتھ ایسی دمات اور لوگوں کے ساتھ تعلق نہ رکھے یار بد بد پر بہت ازمار پات برا سام بھی زہری اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا برا دوست ہوتا بیڑا گھر کھو جاتا اب بھی ہم کئی لوگ کو دیکھنے وہ بیچارے کہتے ہیں بات تو ہماری حق مگر ہم نے خوراں کے ساتھ بیعت کر لیا یہ ساری بات دین میں بد پرستی کی جب آپ سمجھیں یہ راستہ وہ نہیں راست ساتھ چھوڑیں اور جس کو سمجھ جائیں کہ یہ دیکھنے میں اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چر رہا ہے تو یہ آج کا اعتماع بھی اسی دعوت کے بننا یعنی بننا یہ بھی کفر کا ایک شعبہ ہے کہ اللہ کا شریک بننے کوش کرے کہ ہم نے یہ کر دکھانا یہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا مگر اللہ صرف یہ دیکھے گا کہ کس گروہ کے ساتھ کھڑے تے اس کی خدر ہوگی اللہ تو اللہ تو اللہ قبول کرمائے ان کی کوش اور ہمیں بھی جرت رحمت دے کہ ہم ان اچھے ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور دین کی اس دعوت میں اپنا جو حصہ ہے پوری تندرین کے ساتھ دیں قبول کرنے والا اللہ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین موسیقی